اسلام علیکم آپ بھی اپنے گھر کی زندگی کو اپنے کچن کی زندگی کو یعنی یہ کہ اپنے کاموں کو آسان بنانا چاہتے ہیں تو یہ ویڈیو یقیناً آپ کے لیے ہے آپ نے ویڈیو کو مکمل دیکھنا ہے اور کوئی بھی پارٹ اس کا سکپ نہیں کرنا تاکہ کوئی بھی ایسا ہیک آپ سے چھوٹ نہ جائے جو آپ کے لیے بہت کام کا ہو کوئی نہ کوئی ہیک ایسا ضرور ہوگا جو آپ کے لیے بہت فائدہ مند ہوگا تو چلے سٹارٹ کرتے ہیں اپنی ویڈیو کو سب سے پہلی ٹرک ہے ہماری میک اپ سے متعلق جس طرح کہ ہمیں کبھی میک اپ کرنا پڑتا ہے اور ہمارے پاس میک اپ ریموور موجود نہیں ہوتا تو ہمیں اس کے لیے کیا ہیک ٹرائے کرنا چاہیے کس طرح سے ہمیں اپنے میک اپ کو ریموور آسانی سے کیا جا سکتا ہے کہ ہمیں میک اپ ریموور کی بھی ضرورت نہ پڑے اور ہمارا میک اپ بھی بہت اچھے طریقے سے ریموور ہو جائے تو اس کے لیے آپ اس ہیک کو ٹرائے کر سکتے ہیں کوئی سا بھی صاف کپڑا یا پھر کارٹن پیٹ وغیرہ جو بھی آپ استعمال کرتے ہیں ٹیشو پیپر میں نے لے لیا ہے اور وہ لے لیں اور اس کے بعد آپ اس کے اوپر تھوڑا سا جو کوکرنٹ آئل ہوتا ہے وہ آپ نے اس کے اوپر ڈال دینا ہے جتنی آپ کو ضرورت ہے جتنی کونٹیٹی میں آپ کو چاہیے اتنی کونٹیٹی میں ہی آپ کو بہت ہی تھوڑا سا آپ ڈالیں گے ایک سے دو ڈروپ ہی آپ ڈالیں گے نا کوکرنٹ آئل کا تو آپ دیکھیں گے کہ میک اپ اتنے کمال طریقے سے ریموو ہوگا کہ آپ خود حیران رہ جائیں گے کہ اتنے اچھے طریقے سے اتنا شاندار اتنا شاندار طریقے سے شاید میک اپ ریموور بھی کام نہ کرے جتنے اچھے طریقے سے کوکرنٹ آئل میک اپ کو ریموو کرے گا ریزلٹ آپ کے سامنے ہیں اگر آپ کو یہ ہیک پسند آیا ہے تو فوراں سے ویڈیو کو لائک کر دیں تاکہ میری حوصلہ افزائی ہو سکے اور چینل پر نہیں ہے تو سبسکرائب ضرور کریں تاکہ اسی طرح کی اچھی اچھی ویڈیوز آپ کو دیکھنے کو ملتی رہیں تو چلیں چلتے ہیں جی نیکسٹ آئیڈیا کی طرف نیکسٹ آئیڈیا بھی ہمارے کچن سے متعلق ہے بہت ہی اچھا اور کمال کا آئیڈیا ہے اس طرح کی جالیاں ہم استعمال کرتے ہیں اپنے گرم برتنوں کو یا پھر گرم ہوں تھنڈے ہوں برتنوں کو ڈھکنے کے لیے اس طرح کی جالیاں ہم استعمال کرتے ہیں تو جب ان کو کچھ دیر دکھ استعمال کرتے رہے ہیں اور پھر اس کے بعد ان کو واش نہ نہ کریں تو پھر ان کی اس طرح کی حالت ہو جاتی ہے جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں اور کچھ عرصے سے تو یہ استعمال ہو بھی نہیں رہی تھی اور ایسے ہی پڑی ہوئی تھی تو میں نے سوچا کہ ان کو صاف کروں اور آپ کے ساتھ شیئر کروں کہ کس طرح سے ان کو بہت اچھے طریقے سے صاف کیا جا سکتا ہے اور اگر ان کے کوئی ہولز وغیرہ بلوک ہو چکے ہیں تو وہ بھی اتنے اچھے طریقے سے صاف ہو جائیں گے کہ آپ خود بھی حیران رہ جائیں گے کہ ہمیں اتنا کمال کا ریزلٹ ملنے والا ہے تو چلیں جی کرنا کیا ہے سب سے پہلے کوئی کھلا اور بڑا برتن لے لیں اور اس کے اندر ہم انجالیوں کو رکھ دیں گے اور ڈالنا کیا ہے جی ہمیں تیز گرم پانی جو ہم مطلب بہت تیز گرم ہو اُبلتا ہوا پانی جو ہے نا اس کو پانی کو میں نے گرم کر لیا تھا اور اس کو میں اس برتن کے اندر ڈال دوں گی اور اس کے اندر تھوڑا سا ہم بیکنگ سوڈا ڈالیں گے اور آپ حیران رہ جائیں گے کہ بغیر ہاتھ لگائے ہی ہماری جو جالیاں ہیں اتنے اچھے طریقے سے صاف ستری ہو جائیں گی اس کے تمام جو ہولز ہیں وہ بھی اگر ان میں کوئی بلوکیج وغیرہ ہوگی وہ بھی کھل جائے گی اور بلکل نئی جیسی جالیاں ہو جائیں گی ہماری اچھا جی بیکنگ سوڈا ہم نے ایڈ کیا ہے نمک شامل کیا ہے اور اس کے علاوہ ہم نے اس میں جو ڈش واش لیکوڈ ہوتا ہے وہ تھوڑا سا ڈالا ہے اور تھوڑا سا ہی ہمیں سرکا چاہیے وائٹ وینگر جو ہوتا ہے وہ ہم نے ڈال لیا اور اب اس کو اگر آپ کے پاس تھوڑا سا ٹائم ہے تو آپ ان جالیوں کو اس کے اندر چھوڑ دیں تھوڑی دیر کے لیے دس سے پندہ منٹ کے لیے آپ اسے چھوڑ دیں اگر آپ کے پاس وقت ہے تو پھر اس کے بعد آپ اسے صاف کریں گے آپ دیکھیں گے کہ بغیر ہاتھ لگائے آپ کی جالیاں اتنی اچھے طریقے سے صاف ہو چکی ہوں گی نا کہ آپ کو کوئی افرٹ نہیں کرنی پڑی کوئی محنت نہیں کرنی پڑی اور اس طرح سے جو ہماری چائے کی پونیاں ہوتی ہیں وہ بھی بہت اچھے طریقے سے صاف ہو جاتی ہیں بس اس طرح سے آپ نے ان کو ڈپ کر دینا ہے اور اس کے بعد چھوڑ دینا ہے اچھا جی میں نے یہاں پر تھوڑی دیر کے لیے سٹے دیا اور پھر اس کے بعد میں آپ کو بتاتی ہوں کہ اس کا ہمیں ریزلٹ کیسا ملا تھوڑی دیر ہی اسے چھوڑا تھا اور اس کے بعد کوئی بھی ہلکی سی سکربنگ کرنے کے لیے کوئی بھی آپ کے پاس جو آپ کچن میں ٹوٹھ برش وغیرہ جو کوئی ویسٹ ٹوٹھ برش پڑا ہو صاف اس کو آپ یوز کرتے ہیں جو کچن میں تو اس سے ہم اس کی تھوڑی سی سکربنگ کر لیں گے تاکہ اگر کوئی ایسا پارٹیکل رہ کیا ہے جو کہ تھوڑا سکرب کرنے سے اس کو رگڑنے سے صاف ہو سکتا ہے اس کو صاف کر لیں اچھے طریقے سے اور پھر اس کے بعد ہم اس کو سادے پانی سے جو تازہ پانی ہوتا ہے اسے واش کر لیں گے اور پھر آپ خود مجھے بتائیں گے کمنٹ سیکشن میں کہ کتنے اچھے طریقے سے ہماری یہ جالیاں صاف ہو چکی ہیں اور پانی کی حالت خود آپ کو بتا رہی ہے کہ یہ جالیوں میں سے کتنا جو مل کچائل یا ڈسٹ وغیرہ جو ہے وہ نکل چکی ہے یہ دیکھیں جی اس طرح سے کوئی زیادہ محنت والا کام نہیں ہے کوئی زیادہ مشکل کام نہیں ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ پانی کی حالت اور اب اسے صاف کر کے تو پھر میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں کہ اس کا ریزلٹ کیسا ملا اور یہ پانی چونکہ گرم تھا اسے آپ اپنے سنک میں ڈالیں آپ کے سنک کی جو بلوکیج ہے یا پھر سمیل وغیرہ ہے وہ بھی ریموو ہو جائے گی اور آپ اسے مطلب ٹو ان ون کام لے سکتے ہیں جالیاں بھی صاف ہو گئیں سنک ایریا کو بھی اچھے طریقے سے اس پانی سے کلین کیا جا سکتا ہے اب اس کو واش کر لیا ہے واش کرنے کے بعد ریزلٹ آپ کے سامنے ہے کتنی خوبصورت اور صاف ستری نئی جیسی لگ رہی ہیں اب آپ نے مجھے کمنڈ سیکشن میں آکے ضرور شیئر کرنا ہے کہ آپ کو ان کی کلیننگ کیسی لگی اور آپ بھی اگر خود کلین کریں تو پھر بھی میرے ساتھ شیئر ضرور کیجئے گا کہ آپ ان جالیوں کو کس طرح سے صاف کرتے ہیں اور اگر میرے طریقے سے میری بتائی ہوئی ٹپ کے مطابق آپ صاف کریں گے تو پھر بھی میرے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا اب دوبارہ سے ان جالیوں کے اندر یہ جو برتن ہے اس کے اندر ہم نے تیز گرم پانی ڈالا اور اس میں تھوڑی در کے لیے ڈپ کر کے اسے چھوڑ دیا اور ریزلٹ آپ کے سامنے ہے بہت اچھے طریقے سے اگر کوئی سراخ بلاک تھا تو وہ بھی کھل گیا ہے اور بہت اچھے طریقے سے کلیننگ بھی ہو گئی ہے اب ایک اور آئیڈیا آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں یہ ہے ہماری جیولری کے حوالے سے کہ جب ہم جیولری استعمال کرتے ہیں جس طرح کہ یہ ماتھا پٹی ہے اور ماتھا پٹی کو جب ہم استعمال کرتے ہیں تو یہ بڑی پرابلم پیش آتی ہے کہ یہ اپنی جگہ سے ہلتی رہتی ہے کھسکتی رہتی ہے ماتھے پر ٹکتی ہی نہیں ہے اور جس کی وجہ سے اچھا بھی نہیں لگتا تو اس پرابلم کو فکس کرنے کے لیے کہ ہم اس پرابلم سے کس طرح سے جان چھڑوا سکتے ہیں اس کے لیے آپ کے ساتھ ایک چھوٹا سا ہیک شیئر کر رہی ہوں کہ جب اس طرح سے ہم اس کے اوپر لگاتے ہیں اپنے ماتھے کے اوپر تو یہ ہلتی رہتی ہے آپ اپنی اس پرابلم کو کس طرح سالف کرتے ہیں میرے ساتھ کمنٹ سیکشن میں ضرور شیئر کیجئے گا لیکن جو آئیڈیا میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگی ہوں وہ بھی بہت آسان ہے آپ اسے ضرور ٹرائے کر سکتے ہیں اور بہت اچھا آپ کو ریزلٹ ملے گا چھوٹا سا ایک ڈبل سائیڈی ٹیپ جو ہوتی ہے نا اس کا پیس لے لیں آپ کی ماتھا پٹی پر ڈپینڈ کرتا ہے اگر بڑے سائز کی ہے تو تھوڑا سا بڑے سائز کا بھی ہو جائے تو کوئی مستہ نہیں ہے لیکن اگر چھوٹا ہے مطلب ماتھا پٹی کا سائز چھوٹا ہے تو یا بندیا وغیرہ جو آپ استعمال کرتے ہیں اس پر بھی آپ اس ٹریک کو فالو کر سکتے ہیں اور پھر آپ اسے اس طرح سے اپنے لگائیں گے ماتھا پٹی کو تو پھر آپ دیکھیں گے کہ یہ بلکل اپنی جگہ سے نہیں ہلنے والی اور اب آپ ہاتھ پر میں آپ کو لگا کے دکھا رہی ہوں کہ یہ دیکھیں کہ اس طرح سے سیٹ ہو گئی ہے بلکل اپنی جگہ سے نہیں ہلنے والی یہاں تو ڈیمو کے طور پر میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں آپ اسے چھوٹا سائز لیں تاکہ جو کہ نظر نہ آئے چلیں جی نیکسٹ آئیڈیا دیکھ لیتے ہیں نیکسٹ آئیڈیا ہے ہمارے بچوں کے کارناموں سے متعلق کہ بچے کارنامے کرتے رہتے ہیں جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں حاصل طور پر ان کو جو دیواریں ہوتی ہیں ان پر لکھنے کا بہت شوک ہوتا ہے تو آپ کس طرح سے اس پرابلم کو سالو کرتے ہیں میں آپ کے ساتھ آئیڈیا شیئر کرنے لگی ہوں کہ آپ اس طرح سے آسانی سے اپنی دیواروں کو ساف ستھرا رکھ سکتے ہیں بچے اگر کام کر بھی دیتے ہیں کوئی اس طرح کا جس سے آپ کو پریشانی ہوتی ہے تو بلکل پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہمائیں بچوں کو پریش رائز کرنا شروع کر دیتی ہیں بچوں کو سمجھانا ہی چاہیے چھوٹے بچے جو زیادہ چھوٹے ہوتے ہیں ان کو پریش رائز کرنے کا کوئی فائدہ بھی نہیں ہوتا بلکہ اُلٹا نقصان ہو جاتا ہے بچوں کا کانفیڈنس لیول جو ہے وہ ڈاؤن کر دیتے ہیں ہم تو آپ نے دیکھا کہ میں نے ٹوٹ پیسٹ لے لیا اور ٹوٹ پیسٹ کے اندر تھوڑا سا بیکنگ سوٹا ایڈ کر لیا اور تھوڑا سا جو نارمل ٹیپ وارٹر ہوتا ہے وہ ایڈ کر لیا اب ان تینوں چیزوں کو ہم مکس کر لیں گے اور ان سے ہم اپنی دیواروں کی کلیننگ بہت آسانی سے کر سکتے ہیں اگر بچوں نے کوئی ایسا کارنامہ کر دیا ہے بہت اچھا ریزلٹ ملے گا اور کلیننگ بھی بہت اچھی ہو جائے گی ٹوٹ پیسٹ بھی کلیننگ کے حوالے سے بہت پرفیکٹ ہوتی ہے اور بیکنگ سوڈا بھی جب اس میں ایڈ ہو جائے گا تو پھر تو سونے پر سوہاگا ہو جائے گا چلیں جی نیکسٹ آئیڈیا دیکھ لیتے ہیں نیکسٹ آئیڈیا ہے ہمارے جھاڑو سے متعلق جب ہم لے کے آتے ہیں جو اس طرح کا جھاڑو ہوتا ہے تو اس کو جتنا مرضی آپ ٹائٹ لی باندھ لینا تو یہ کھلتا ہی رہتا ہے تو اس کو ٹائے کرنے کے حوالے سے آپ کے پاس اگر کوئی پونی پڑی ہوئی ہے جو کہ ویسٹ پڑی ہوئی ہے جو کام میں نہیں آرہی تو آپ اس کو یہ جھاڑو ہے اس کو ٹائے کرنے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں بہت اچھے طریقے سے جھاڑو جو ہے نا وہ بہت مضبوطی سے سختی سے بن جائے گا اور آپ کا کام بھی آسان ہو جائے گا کیونکہ جب جھاڑو ڈھیلا ہوتا ہے تو ہمارے سے کام کرنا بھی بہت مشکل ہو جاتا ہے ہم کام اترا نہیں کر پاتے جتنا ہم جھاڑو کو سمیٹتے رہتے ہیں سنبھالتے رہتے ہیں اور جب جھاڑو لگاتے ہیں تو پھر جو اس کے تنکے ہوتے ہیں وہ بھی بازو کے ساتھ ٹچ ہوتے ہیں جس کی وجہ سے بازو میں بھی درد شروع ہو جاتا ہے تو یہ تیلے جو ہیں یہ تنکے ہمارے بازو کو ٹچ نہ ہوں اس کے لئے آپ اس کو جراب پہنا لیں تو آپ کی یہ بھی پرابلم سالو ہو جائے گی آپ کو آج کے آئیڈیاز کیسے لگے میرے ساتھ کمنٹ سیکشن میں ضرور شیئر کیجئے گا آپ کے ایک اچھے سے پیارے سے کمنٹ کا مجھے شدت سے انتظار رہتا ہے ویڈیو پسند آئیے